السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اس محمد نوی جعفر جی سٹوڈنٹس ہماری ریگلر سیکنڈیئر کے اوپر ماتھمیٹکس کی لیکچر سیریز جاری اور آج ہم ڈسکشن کریں گے دومین اینڈ رینج دو ٹائپ کے فنکشنز کی وہ دو ٹائپ کے فنکشنز کون سے ہیں میں بسیکلی وچو آج کے اس لیکچر میں ڈسکشن کروں گا اور کونسٹنٹ آور لینئر جو ہے اس ٹائپ کے فنکشنز کی اور لینئر آور لینئر اس ٹائپ کے فنکشنز کی اسی طرح انشاءاللہ تبارکتالہ پھر لینئر آور کواڈرٹک اور یہ سکوئر روٹ موڈل آس ہر ٹائپ کے فنکشن کو انشاءاللہ تبارکتالہ ہم ڈیفرنٹ ایکچرز میں ڈسکس کریں گے سو یہ لیکچر سیریز کو آپ تمام وہ بچے جو سیکنڈیئر کے اور ڈیفرنٹ کانسپٹس اور ڈیفرنٹ ٹیسٹوں کو دیتے ہیں وہ ضرور سنتے رہیے گا تاکہ آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے ڈیفرنٹ فنکشنز کی ڈومین کو فائنڈ کرتے ہیں سو بچوں سب سے پہلے ہم ڈسکشن کرتے ہیں کانسٹنٹ آور لینئر ٹائپ کے فنکشنز کی اس سے آپ کو جو بیسیکلی ایک اور بات سکھاؤں گا وہ یہ ہوگی کہ بیسیکلی بچوں جب بھی آپ کے پاس ڈیناومینیٹر کے اندر کوئی فنکشن آ جاتا ہے تو اس کی ڈومین کیسے فائنڈ کرنی ہے یہ بھی ٹرکس آتی ہو جائے گا سو اس میں کانسٹنٹ آور لینئر میں میں آپ کو پہلے اگزیمپل وہی جو پریویس بھی ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے وان آور لیٹس ایکس کی بات کرتا ہوں بچوں اس اگزیمپل میں اگر آپ گھوڑ کریں تو یہ اس ٹائپ کا فنکشن ہے کانسٹنٹ آور لینئر اور دوسرا میں بیسیکلی جو اس میں سکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ڈیناومینیٹر کے اندر کسی ٹائپ کا لینئر فنکشن آ جاتا ہے تو اس کی ڈومین کو آپ کس طرح سے جج کرتے ہیں سو اس بات کو بھی سہا ساتھ دیکھتے رہیے وان آور ایکس کوئی ایسا نمبر آپ کے ذہن کے اندر جس کو پٹ کرنے سے یہ ریلیشن ڈسٹرائی ہو رہا ہے دسٹراب ہو رہا ہے سو اگر میں یہاں پہ ایکس ایکولز ٹو زیرو پٹ کر دیتا ہوں تو یہ کوسٹن ڈسٹرائی ہو جاتا ہے سو یعنی کہ انڈیفائنڈ ہو جاتا ہے سو میں یہاں پہ آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اگر ایکس ایکولز ٹو زیرو میں رکھ دیتا ہوں تو دین جو میرے پاس ایف آف ایکس ہے اس کا مطلب ہے بچوں مجھے زیرو اس کی ڈومین میں نہیں لانا باقی ہر ایک فنکشن اللاؤڈ ہے سو بچوں میں یہ لکھوں گا کہ all real numbers other than zero that is the domain of that particular function یہ اس فنکشن کی ڈومین ہے یہ تو بات کل کے لیکچر میں بھی ہو گئی لیکن جب آپ کو آگے سکھانی ہے چیز وہی ہے کہ اگر اس کو interval میں لکھنا دیکھیں real lines کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو r ہے یہ minus infinity سے infinity open interval ہے open interval کا کل میں نے عرض کیا کہ آپ کا جو end points ہوتے ہیں وہ اس interval کا حصہ نہیں ہوتے سو یہ end points اس interval کا حصہ نہیں ہے درمیان میں کہیں zero بھی آ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے بچوں zero کے علاوہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر real number اس کی domain ہے لیکن zero اس کی domain کا حصہ نہیں ہے سو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ جو number آپ کو نہیں چاہیے minus infinity ہے infinity ہے اس کو آپ cross کر دیں let's say that میں کہتا ہوں کہ مجھے minus infinity obviously real numbers میں ہوتا ہی نہیں ہے plus infinity یہ تو ہر وقت cross دی ہیں یہ always cross ہے اب یہ zero ایک ایسا number تھا جو یہاں پہ disturbance پیدا کر رہا تو لہذا zero کو بھی نکال دیا سو بچوں اب جب میں interval میں اس کو لکھوں گا تو کیا situation بنے گی کہ میرے پاس جو اس کا answer آئے گا domain کا domain of that function وہ آ جائے گا minus infinity سے لے کے zero کے درمیان یہ جتنا portion بن رہا ہے یہ والا سارا region میرا answer ہے ٹھیک ہو گیا اس direction میں اور اس direction میں so minus infinity سے لے کے zero تک نہ اس میں minus infinity شامل اور نہ zero شامل یہ دو چیزوں گئی اس کے بعد بچوں union اب دیکھیں صرف مجھے zero کو نکالنا ہے باقی کوئی number کو مجھے miss نہیں کرنا so zero سے ہی start ہوں گا open interval رکھتے ہوئے تو zero اس کا حصہ نہیں ہوگا اور میں جاؤں گا positive infinity تک so بچوں اس function کی یہ domain آپ کے سامنے لکھے ہوئی ہے رتھات ساتھ اس کی range کا بھی اگر میں ذکر کرتا چلوں ادھر domains کو discuss کرتے جاتے ہیں اور ادھر range کو discuss کرتے جاتے ہیں so بچوں وہ تمام function جو constant over linear کی format میں یہ constant over any polynomials کی form میں لکھے ہوتے ہیں ان کی جو range ہوتی ہے constant over constant over linear یا any polynomial بھی میں چلے یہ کہہ دیتا ہوں ان کی جو range ہوتی ہے بچوں وہ ہوتی ہے all real number other than zero آپ کو درتی طور پر اس کی domain بھی وہی آگی اور range بھی وہی آگی اب یہ constant over جو ہے وہ آپ کے پاس zero کی بات میں کیوں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو especially چلیں اسی example میں میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے کہا کہ اس کی range میں domain تو آپ کو پتا چل گیا کہ zero put کرنے سے infinity بن رہا ہے اس وجہ سے یہ zero اس کی domain میں نہیں آسکتا یہاں zero اس کی range میں کیوں نہیں آسکتا پہلے تو یہ سن لیں وہ تمام type کے function جس میں constant over linear constant over quadratic constant over cubic یا اب کوئی بھی ایسی polynomial آ جاتی ہے denominator میں ان تمام کی range یہی رہے گی all real numbers minus zero کیوں رہے گی ذرا غور کریں فرض کریں میں کہتا ہوں جی یہ dangerous zone کو ہم چیک کرتے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ جی فرض کریں one over x کو میں zero رکھ لیتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا answer کبھی zero آ نہیں سکتا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس کو zero رکھ لیتا ہوں تو ہوگا کیا if one over x is equal to zero x کو در multiply کریں تو one کس کے equal آ جائے گا zero کے یہ جو concept ہے بچو یہ میرے پاس کیا آ گیا ہے یہاں پہ ایک wrong concept generate ہو گیا ہے ایسا possible نہیں ہے کہ one zero کی equal آ جائے اور یہ کیوں آیا کیونکہ میں نے یہ کہا کہ اس کی range میں zero آ سکتا ہے لہٰذا اس کی range میں کبھی بھی zero نہیں آ سکتا سو بچو آسان سا trick یاد رکھنا ہے وہ تمام numbers جن میں آپ کے پاس constant over linear constant over quadratic یا constant over cubic اس میں آپ کے پاس range ہمیشہ all real numbers میں سے zero minus کرنے سے آ جاتی ہے تو یہ تو اس کا آپ کے پاس ایک آسان سا trick ہو گیا اسی example کو کسی اور پر try کرتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ یہ concept سمجھ آ جائے گا یہ intervals یہ دونوں کے ہوں گے ادھر بھی اور ادھر بھی اور اس طرح سے یہ result بن جائے گا اوکے بچو آگے move کرتے ہیں اس function کو تھوڑا change کرتے ہیں اور change کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا scenario ہے یہاں پہ اب بچو let's say that میں آپ کے پاس لکھ رہا ہوں one over let's چلیں x plus five کر لیتا ہوں اور ادھر اس کی range تو میں نے آپ کو already بتا ہی دیا all real numbers میں سے صرف zero minus کرنا ہے جی اس کی domain کیا ہوگی آپ نے دیکھنا ہے کون سا ایسا number ہے جس کو میں denominator میں put کرتا ہوں تو وہ question destroy ہو رہا ہے وہ undefined ہو رہا ہے سو آپ جانتے ہیں یہاں x minus five put کریں تو problem آ رہا ہے لہذا بچو آپ نے کیا کرنا ہے اب جو rule آپ کو بتانے لگا ہوں جو بھی number آپ کا denominator میں لکھا ہو آپ نے کہنا ہے کہ وہ number zero نہیں ہونا چاہیے یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ number zero نہیں آنا چاہیے کسی بھی صورت میں so x plus five does not equals to zero یہاں سے کیا آجائے گا x does not equals to minus five so اب real line پہ اس کو judge کریں اور دیکھیں یہاں minus infinity یہاں plus infinity آپ کو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو ویسے ہی interval کا حصہ نہیں ہوتے میں نے red سے cross کر دیا اس کو درمیان میں کہیں ادھر minus five بھی آ رہا ہے تو minus five نے بھی اس میں disturbance پیدا کی لہذا یہ بھی اس interval کا حصہ نہیں رہے گا اب آپ اس کا جو answer لکھیں answer میں کیا ہوگا minus infinity سے لے کے minus five تک اور minus five سے لے کے plus infinity تک تو یہ جو green line ہے یہ آپ کا answer ہے سو یہاں پہ جو اس کی domain آگئی وہ minus five union minus five سے لے کے positive infinity اور اس کی بھی جو range ہے وہ all real numbers میں سے صرف zero ہی exclude کریں گے تمام اس type کے function کی range جو ہے وہ same رہے گی ایک آدھ example اور discuss کرتے ہیں پھر میں آؤں گا linear over linear کی جانب اب دیکھیں بچو آپ اس سے اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسا function آ جائے let's say that three by two x minus one point seven آپ اس کو مشکل سے مشکل ترین بنا لیں اب یہ ہے اب ایسے آپ سوچیں گے کہ کونسی ایسی value جس کو میں اس میں put کروں اور جواب میرے پاس نیچے zero نہ بنے تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ نے اس کیلئے کیا کرنا ہے three by two x minus one point seven does not equal to zero جو بات میں آپ کو ادھر سمجھا رہا تھا وہی جو concept ادھر لے کے آئے so three by two x does not equal to one point seven so three by two x یہ بچوں آ جائے گا x does not equal to یہ جو one by seven یہ one point seven تھا وہ seventeen by ten کر دیا اور یہ ہو گیا two by three so بچوں ہمارے پاس آ گیا x does not equal to یہ cancel ہو گے seventeen over fifteen یعنی کہ اس کی domain میں کبھی بھی seventeen over fifteen نہیں آ سکتا so لکھنے کا بار بار میں concept آپ کو یہی کہتا ہوں کہ real line آپ کو بہت آسانی سے یہ باتیں سمجھا دے گی seventeen over five بھی ہے so یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا so جو ہمارا answer ہے وہ اس کے درمیان لائے کر رہا ہے اور اس کے درمیان لائے کر رہا ہے so ہمارا answer آ گیا minus infinity سے seventeen by five اور union seventeen by five سے positive infinity so اس طرح سے یہ ہمارے پاس اس کا result آ گیا اب میں بچھو چلتا ہوں next topic جو آپ کے پاس function کی جانب جو کہہ linear over linear اور اس کے اوپر تھوڑی discussion کر کے پھر اس lecture کو combine up کرتے ہیں جی اب جو next میرا topic ہے domain تو اس کی یہی رہے گی جس طرح یہاں پہ میں سکھا رہا ہوں اس میں range میں trick ہے جو basically آپ کے لئے different کام ہے وہ range میں trick ہے کیا trick ہے بچھو اس کے range کے اندر آپ ذرا غور کیجئے گا اب ہم بات کرتے ہیں linear over linear کی linear over linear سو بچھو اس میں اگر let's f of x ہے آپ کے پاس ax plus b over cx plus d تو domain کو check کرتے ہوئے تو وہی طریقہ کار ہے آپ نے جو denominator میں function ہے اس کو does not equals to zero کہنا ہے اور وہاں سے اس کی domain find کر لینی ہے جیسا کہ آپ نے کہا cx plus d does not equals to zero so cx does not equals to minus d and x does not equals to minus d over c سو اس کی جو domain ہے وہ all real numbers میں سے minus d over c کو ہم exclude کر دیں گے تو یہ اس کی domain آ جائے گی اب range کا domain previous method یہ ہے وہ اس پہ اتنا focus کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے آپ نے previously دیکھ لیا اب جو ہم range کی بات کریں گے تو تمام وہ function جو linear over linear یعنی کہ ax plus b over cx plus d type کے ہیں ان functions کی جو range ہوتی ہے وہ بچوں ہوتی ہے all real numbers minus a over c اب یہ a یہاں پہ کیا ہے بچوں a ہے میرے پاس coefficient of x in numerator over coefficient of x in denominator سو بچوں یہ آپ کے پاس ہے کہ x کا coefficient numerator میں divided by x کا coefficient denominator میں وہ نہیں آ سکتا answer مثال کے طور پہ کیوں نہیں آ سکتا کوئی ایک example لے لیتے ہیں فرض کریں f of x equals to x plus 5 over 3 x minus 7 لو جی اس کی domain تو آپ کو پتا ہے 7 by 3 نہیں ہو سکتا وہ آپ find کر سکتے ہیں range میں بچوں آپ کو اس کے direct لکھیں گے تو 1 by 3 answer اس کا کبھی بھی نہیں آئے گا وہ 1 by 3 نہیں آئے گا اب میں آپ کو ہمیشہ یہ سکھاتا ہوتا ہوں کہ فرض کریں ہم 1 by 3 answer لے کے check کرتے ہیں کہ issue کیا آتا ہے سو اگر میں یہاں پہ 1 by 3 لے لیتا ہوں let's say that میں کہتا ہوں کہ gx plus 5 over 3 x minus 7 کا answer 1 by 3 لے لیتے ہیں conditional ہے کہ if تو یہ آجے گا 3 x plus 15 is equal to 3 x minus 7 سو یہ 3 x سے 3 x cancel ہو گیا تو 15 is equal to minus 7 which is impossible اس وجہ سے بچوں ہم کہتے ہیں کہ اس کا answer کبھی بھی یہ نہیں آ سکتا سو بچوں یہ تھا آپ کا ایک concept جس میں میں نے آپ کے ساتھ discussion کی اور discussion میں ہم نے یہ سیکھا کہ اگر constant over linear function ہو تو اس کی domain range کیسے find کرنی ہے اور اگر linear over linear function ہو تو اس کی domain range find کیسے کرنی ہے سو یہ ان دو functions کے بعد انشاءاللہ تبارت تبار جو next lecture میں آپ کے ساتھ discussion کروں گا اس میں اس میں ہم square roots کی بات کریں گے modulus functions کی بات کریں گے اور اس طرح کے different concepts کو ہم دیکھیں گے وہاں پہ سو امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی اور آ رہی ہوں گی تو آپ کوشش کریں اس channel کو جتنا زیادہ ہو سکے subscribe کریں bell icon کو press کریں دوستوں تک share کریں تاکہ یہ میرا message آپ سب تک پہنچے میں bell بجاؤں آپ آجائیں سامنے اور ہم آپ کو سکھائیں آپ ہم سے سیکھیں زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ حافظ السلام علیکم